اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہونے آج میں جس ٹاپک پہ اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موٹر ڈیسورڈرز آخر موٹر ڈیسورڈر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو میں بات کروں نا موٹر ڈیسورڈر پہ موٹر ڈیسورڈر جیسے کہ اس ڈائیگرامی شو کیا جا رہا ہے کہ ایک بچے کی آنکھ اور اس کے فیشل ایکسپیشن ٹوٹلی چینج ہے اس میں بغیر کسی پرپس کے وہ آنکھ بار بار چپک کرائیں اور اس کے ساتھ اس کی جو فیشل مومنٹ ہے وہ بھی چینج ہوگی ہے جیسے کہ آپ کو لپس کے ارئے میں دکھایا گیا ہے یہ کیا ہوتا ہے ریپیٹیٹیو اینڈ اور دی پرپس لیس بیہیویئرز ہوتے ہیں موٹر بیہیویئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا سٹارٹ جو ہوتا ہے آگاہ جو ہوتا ہے نیک کے ارئے سے ہوتا ہے ڈی ایس ایم فائف میں ٹک ڈیسوڈر تین طرح کی ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈیسوڈر ہوتا ہے ہوتا ہے ٹوریٹ ڈیسوڈر اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح کی ہوتے ہیں دونوں ہی شامل ہو سکتے ہیں اس میں موٹر اور دی ووکل اس میں یا تو موٹر ہوں گے یا پھر ووکل دونوں ہی شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلا ٹک آنے کے بعد لائف میں ایک سال تک کنٹینیوزری وہ ٹک آنے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پہلا کرائیٹیریہ ہوتا ہے جو بہت خاص ہوتا ہے بی فور دی ایج آف ایٹین ہیئرز ہوتا ہے یہ اٹھارہ سال سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب دوسرا ہوتا ہے پرسیسٹنٹ کرونک ڈیسورڈر جو دوسری ٹائپ پرسیسٹنٹ کرونک موٹر ووکل ٹک ہوتا ہے اس میں سائنگ ان سیمٹم میں کیا ہوتا ہے سنگل ہوتے ہیں سنگل ہوتا ہے یہاں تو پھر ملٹیپل موٹر ٹک آئیں گے جو باہر باہر پیشنٹ کو آتے رہتے ہیں یا کلائنٹ کو آتے رہتے ہیں اور یہاں پھر ووکل ہوں گے ٹھیک ہے اس میں دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے اس میں پرسیسٹنٹ کرائیٹریہ وہی ہوتا ہے کہ ایک سال تک ہونا چاہیے اور پہلے ٹک کے بعد اور اس کا اون سیٹ بھی اٹھارہ سال سے پہلے ہی ہونا چاہیے کسی بھی پیشنٹ اور کسی بھی کلائنٹ کے اندر اب سپیسیفائی ایف میں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وید موٹر ٹک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اونلی اور اس کے ساتھ ہے وید آوٹ یا وید ووکل ٹک اونلی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو موٹر ہوگا یا ووکل ہوگا تیسری ٹائپ آ جاتے ہیں پرویجنل پرویجنل ٹک میں کیا ہوتا ہے جی سنگل اور ملٹیپل وہ موٹر اور ووکل ٹک سے آ رہے ہوتی ہیں اس میں یا تو سنگل ہوگا یای پھر جا موٹر ہوگا اس میں ملٹیپل ہوگے تھے ٹھیک ہے اس میں کہ جو اس کا کرائیٹیریہ وہ ایک سال سے کم ہوتا پہلے جو تھے وہ ایک سال تک ہونا چاہیے اس کا کرائیٹیریہ ایک سال سے کم ہوتا ہے پہلے ٹک سے آن سیٹ جوتا ہے اس کا بھی بھی وار ایٹین ہیس ہی ہوتا ہے اب بات کتے ہیں اس کے رسک فیکٹرز کی سب سے زیادہ رسک فیکٹرز کے اوپر بات کہتے ہیں سب سے پہلے باغ کے انوارمنٹل فیکٹرز سب سے زیادہ جو ایس میں سوشل ایسولیشن کا شیکار ہوتا ہے تو پیشن کیا کلائنٹ جو ہوتا ہے پھر مو یعنی کہ ٹک ڈیسورڈر میں انوارو ہو جاتا پھر یا پھر انوارمنٹل فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جی یا نہیں سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن وغیرہ اس کے ساتھ کچھ جنیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جنیٹک فیکٹرز میں لو برث ویٹ ہو سکتا ہے لو کوگنیشن ہو سکتا ہے کوگنیٹی فنکشننگ ہو سکتی ہے اس کی لو اس کے ساتھ نیورو لوجیکل پروڈرمز ہو سکتی ہیں یا پھر نیورو جنیٹک سنڈرمز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسیسیو یا سویئر پینفل میڈیکل کنڈیشننگ ہو سکتے جس کی وجہ سے یہ پروڈرم ہو سکتی ہے اب اس کی کو موربیڈیٹ ڈائگنوزیز میں کیا ہو سکتا ہے یا پھر تو یہ ہوگا نورمل ٹھیک نورمل ڈیویلمنٹل ہوگا جس میں اس میں ڈلیو ہو سکتے ہیں ڈویلمنٹل مائل س unique ڈیلے ہو سکتے ہیں اور اسٹک سپیکٹرم ڈیسورڈر ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے، ٹک ڈیسورڈر کنینکے یہ آرڈی ہی ہے اور اس کے ساتھ اس پر اوپسیسیو کمپلسیو ڈیسورڈر بھی ہو سکتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں نے اس کی ٹریٹمنٹ اور منیجمنٹ کے بارے میں treatment and the intervention میں اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے recent researches نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کے behavioral modification technique کو use کیا جاتا ہے behavioral interventions کو use کیا جاتا ہے behavioral modification میں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں different طرح کے reinforcers کو identify کرتے ہیں اور پھر different طرح کی technique behavioral techniques کو use کرتے ہیں اور cbt بھی بہت زیادہ use کی جاتی ہے بعد میں ایک بہت effective technique ہوتی ہے functional communication therapy یا پھر training ٹھیک ہے یہ use کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو medications ہوتی ہیں medication میں سب سے زیادہ جو use کی جاتی ہے anti-depressant use کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ a typical anti-psychotic medicine بھی use کی جاتی ہے اور یہ continuously patient کو use کرنا پڑتی ہے ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو کہلے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ thank you موسیقی موسیقا